تفیل شاہ نیو کراچی میں قرائے کے مکان میں اپنی والدہ بیوی اور چار بہنوں کے ساتھ رہتا تھا والد کے انتقال کے بعد بہتر مستقبل کے لیے بینکوں سے کرزہ لینے کے بعد وہ ان کے پرکشش جال میں فنس گیا اور بینکوں کے شاتر چالوں سے نمبر آزمہ نہ ہو سکا الپی جی کا کاروبار کیا پرمان پڑھنے اور سڑکوں پر متدد بار رقم لڑ جانے کے باعث تفیل کئی لاکھ روپوں سے محروم ہو گیا تھا مسلم کمرشل بینک کا ریکیوری عملہ روز اس کے گھر آتا اور دھمکیوں کے ساتھ اس کے گھر والوں کو بھرے محلے میں زلیل کرتا تھا اور آخر کار لاچاری اور بے بسی کے عالم میں تفیل شاہ نے خودکشی کے ذریعے راہ فرار اختیار کر لی بہنوں اور والدہ کی کفالت کرنے والا مسلم کمرشل بینک کے ریکیوری عملے کی ستم زریفیوں کا شکار ہو گیا آج اس کے گھر کی کفالت کرنے والا کوئی موجود نہیں انصاف چاہتے ہیں آپ لوگ سے بھی حکومت سے بھی بینک والوں کے پر آپ لوگ سب کو کیس کرنا چاہیے مسلم کمرشل بینک کا عملہ اس واقعے کے بعد بھی اس کے اہل خانوں کو حراسہ کر رہا ہے پاکستان میں کھلے عام بینکوں کے نمائندے شاتر چالوں کے ذریعے سادہ لوگوں کو خوشنما باغ دکھاتے ہیں اور بدماش ریکیوری عملے کے ذریعے کھلے عام کرزداروں کو حراسہ کرتے ہیں کچھ عرصے قبل الفلا کے علاقے میں سلیم ملک نامی شخص کو مسئلہ افراد میں فائرین کر کے ہلاک کر دیا تھا سلیم ملک مسلم کمرشل بینک کا ملازم رہا تھا جسے بعض نام علوم وجوہات کے بنا پر ملازمت سے برخواست کر دیا گیا تھا کیا تفیل شاہ کی خودکشی کے بعد حکومت کرس وصولی کے ناروہ طریقے کے خلاف موستر اقدامات لینے کے ساتھ ساتھ تفیل کے خاندان کو انصاف و امداد فرام کرے گی کیمرمن محمد خان کے ساتھ شکیل عمد خان اے آر وائی ون ورلڈ کراچی